اور آگے بڑھتے ہوئے اب آپ کو دکھاتے ہیں درد اور دہشت کی ایسی تصویریں جسے دیکھنے کے بعد آپ کام بھی جائیں گے آپ کی روح تک یہ تصویریں اتر جائیں گی آپ درد سے طلب اٹھیں گے آپ یہ سوچیں گے کہ جنہوں نے اپنوں کو کھویا ہے ان کی آنکھوں میں کتنے آنسو ہوں گے آنسو نکلنے کے بعد ان کی آنکھیں کتنی پتھرا چکی ہوں گی ہوت ان کے لرزنے لگتے ہیں آنکھیں ابھی بھی ڈبڈباتی ہیں آنسو سوک چکے ہیں جنہوں نے اپنوں کو کھویا ہے پچھلے پانچ دن کی ایک ایسی ریپورٹ ہے جو درد اور دہشت کی دس تصویریں نکال کر کے ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اور پوری دنیا کے ہمارا دعوی یہ ہے یہ پوری دنیا کے لحاظ سے ایکسکلوزف تصویریں ہیں جو صرف آپ انڈیا نیوز پر دیکھنے جا رہا ہے سب سے پہلے بریکنگ نیوز دیکھ لیتے ہیں ترکیہ سیریا میں بھوکم سے تباہی ہوئی ہے مردے والوں کی تعداد چالیس ہزار کے بعد چلی گئی ہے ترکیہ میں پیتیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی جائی جان سیریا میں پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں نے جان دوائی سیریا میں تقریباً نو میلین لوگ پرباوت ہیں بھوکم کی وجہ سے ریپورٹ ترکیہ اور سیریا میں سروناش شہر بنے شمچان لاشوں کا آم بھار تراصدی کے بیچ ہو رہا ہے چمتکار موت کے جبڑے بچائی جا رہی جان شکتشالی بھوکم سے ترکیہ اور سیریا تباہ ہو چکے ہیں ہر طرف ماتم پسرا ہے کہیں عجیب سا سن ناٹا ہے تو کہیں چیخ پکار ہے ہزاروں امارتیں ایک ہی جھڑکے میں زمیدوز ہو گئی اور ہزاروں لوگ ملبے میں سما گئے بھوکم کی یہ تراصدی بہت بڑی ہوتی جا رہی ہے ابھی تمام لوگ ملبے میں دبے ہیں کتنے زندہ ہیں کہنا مشکل ہے سیریا میں مارے گئے لوگوں کو دفرانے کے لیے ساموہی قبریں بنائی جا رہی ہیں اس تراصدی کے بیچ چمتکار بھی ہو رہے ہیں بھوکم پربھاویت علاقوں سے جو تصویریں آ رہی ہیں وہ رونگٹے کھڑے کرنے والی ہیں تصویریں بتا رہی ہیں ریسکیو ٹیم نے دو مہینے کے بچے کو بچایا ہے تین دن سے یہ بچہ ملبے میں دبا تھا لیکن کہتے ہیں جا کو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئے یہ ایک اور تصویر دیکھئے یہ ششو جسے ابھی دنیا میں آئے کچھ ہی دن ہوئے تھے وہ بھی اس بھوکم کا شکار ہو گئے لیکن قریب چالیس گھنٹے ملبے میں دوے ہونے کے بعد ریسکیو ٹیم میں سہی سلامت نکال لیا اور اب ذرا یہ تصویر دیکھیں زندگی بچانے کی جد و جہد تمام کوششوں کے بعد محنت رنگ لائی اور ایک اور بچے کو بچا لیا گیا سیریا میں بھی ملبے میں دبے بچوں کو نکالا جا رہا ہے اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ایک بچے کو بچایا گیا ریسکیو ٹیم کا اتصاہ بڑھ گیا اور وہ زور زور سے چلانے لگے اور ذرا یہ تصویریں دیکھیں ملبے میں فسے ایک بچے کو کیسے بوتل کے ڈھککن سے پانی پلائے جا رہا ہے دوسری تصویر بھی بہت کچھ کہہ رہی ہے ملبے سے جب ایک بچے کو نکالا گیا تو اتنا خوش ہوا کی ریسکیو ٹیم کے ساتھ ہی کھیلنے لگا اسے بچاؤ ٹیم کا اتصاہ اور بڑھ گیا اور یہاں رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے کہیں نہ جائیے بس تھوڑے سے انذار کے بعد خبریں جاری ہیں